السلام علیکم ایوی ون اور آج ہم بنا رہے ہیں گوشت کا چار تو آج بازی اپنی ریسپی جو ہے نا خود بتائیں گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ویلو گوشت اس کے اندر 250 گرام گوشت تک جس کی میں نے چھوٹی بوٹیاں کر لی اور اس کے اندر میں نے ایک گلاس پانی ایک ون ٹی سپون ازرک لسن ہاف ٹی سپون حلدی پورڈر اور ہافی ٹی سپون نمک ڈال کے اس کو چڑھا دیا تاکہ اچھی طرح گل جائے اس کے اندر دو چمت سوپ ایک چمت سپون دھنیا ایک چمت سپی سیرہ یہ تینوں ملا کے میں نے اس کو ہلکا سا روز کر کے اس کو دردرہ سا پیس لیا ہاں روز ہونگی چیزیں ہاں روز ہونگی چیزیں ہاں کتی دیر تھوڑا سا ہلکا سا ہلکا سا ہونگی دو تین منٹ میں یہ روز ہو جائے گا تو پھر ہلکا سا اس کو ہلکا سا پیس لیں گے موٹا موٹا سا تو وہ پیستے وہ ابھی میں بعد میں دکھاؤں گی پہلے آگے کا باجی نے اس مسالے کو مطلب روز کرنا شروع کر دیا ہے اور یہ تقریباً تین سے چار منٹ اس کو روز کریں گی ہلکا سا اور پھر اس کے بعد آگے کا جو ہے اس کو گلنٹ کرنا ہے تو وہ پھر آگے میں دکھاتی ہوں آپ کو ابھی یہ ہلکا سا روز کر لیں اس کے اندر جو ہے کلونجی جو ہے وہ سمجھے ایک پینچ کے برابری ڈالیے اور ہاپ ٹی سپون جو ہے رائی دانہ ہے اور تھوڑا سا نمک کیونکہ تھوڑا نمک تو گوش کے اندر ڈال چکے ہیں مطلب اچھا گوش میں نمک ہے تو زیادہ نہ ہو جائے اس کے اندر جو ہے گلنٹر کے اندر میں نے پہلے جو رائی دانہ رکھا تھا وہ ڈالا ہے اور اس کے بعد جتنا روز مسالہ کیا تھا وہ ڈالا اس کو ہلکے اس پر درسہ چلائے کہ بس دردرہ سا رہے جائے تاکہ اچار کے اندر اچھا ٹیسٹ آئے مطلب تھوڑا سا موٹر موٹر سا چورا چورا سا آئے باریک نہیں کیا بلکل باریک نہیں کیا پیس مطلب نہیں کیا اس کو اس طرح سے کیا ہے کہ اس کے ذرات محسوس ہوں گے اچھا ہر چیز کا ٹیسٹ آئے اچھا سوف کا لگائے رائی کا لگائے اور اس کا زیرے کا لگائے یہ تیل کا کیا کرنا ہے تیل میں نے رکھا ہے ابھی اب اس کے اندر سرسوں کا تیل ڈالا ہے اس کے اندر درسی میں نے ہلدی بھی ڈال دی اور اس کے اندر ثابت لسن اور ثابت لانمیج ڈال کے اس کو تھوڑا سا مطلب پکا لیں گے گرم کر لیں گے پک اس کے ساتھ لسن بھی تھوڑا سا پھرائی ہو جائے گا پھر بعد میں یہ اچار میں اوپر سے ٹلائے گا مطلب یہ تیل جو بنا رہی ہے تیل جو بنا رہی ہے پھر وہ تھنڈا ہونے کے لئے تھوڑا سا وہ ہوگا تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا پھر اچار میں جائے گا ابھی اچار بنانے کا جا پائے گا آپ کو پتاتے ہیں اچھا لسن کو یہ جو لال مرچ ہے نا ان کو اچھی طرح سے مطلب تھوڑا فرائی کریں گی تاکہ لسن جو ہے نا وہ کھانے میں کچھا محسوس نہ ہو تو اس کو تھوڑا سا بازی ابھی فرائی کر رہی ہیں اور یہ ابھی لیمو کا رس نکال کے رکھ رہی ہیں بازی ای بی اچار کے لئے تو یہ دیکھتے ہیں ابھی کب مطلب ڈالیں گی بازی مسائلے کے اوپر سے ڈالتی ہیں کس طرح سے ڈالتی ہیں سب سے پہلے ایک بول کے اندر ہم نے گوشت جو ہمارا چھگل گیا ہے اس کے بعد جو ہم نے مسائلہ گیران کہتا ہے وہ ڈالا کلونجی ڈالی نمک ڈالا اس سب کو اچھی طرح جو ہے پکس کر لیا گوشت کے ساتھ بہت اچھی طرح تمام مسائلہ مکس ہو گیا سب بوٹیوں پر لگ گیا اچھا یہ بطلب گوشت کے اندر جو بازی نے مسائلہ ڈال لے ہیں تو اس کو بہت اچھی طرح سے میری نیٹ کرنا ہے تاکہ ہر جو چھوٹی چھوٹی سی تمام مطلب بوٹیاں سب میں یہ مسالہ مکس ہو جائے تو پھر کھانے کا مزہ اس کا لگ ہوگا برنا کوئی اگر رہے گئی بوٹی تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ مسالہ کم تھا تو اس وجہ سے مطلب میری نٹ اچھا ہوگا تو پھر جائے کا بھی اچھا آئے گا اس کے بعد جو نیمو کا رس میں نے بھی نکالا ہے وہ ایک کپ کے قریب پورا نیمو کا رس اس کے اندر ڈالا پھر اس کو اچھی طرح چلا لیا مکس کر لیا مطلب بوٹیوں میں پورا مسالہ میں اور نیمو کا رس آگیا تاکہ کھٹا سا جائے اس سے اچھا کیونکہ تھوڑا کھٹا ہوتا ہے اس لیے اس کے بعد جو ہے اس کے اندر جو میں نے آئل جو تھا تیل پکایا تھا وہ سب اس کے اندر مکس کر دیا اور پھر اس کو اچھی طرح پورا ملا کے رکھ دیا پھر آپ کھا لیجئے اچھا یہ تیل وغیرہ جو بھائی ابھی پکا رہی تیل و سب اس میں ڈالا ہے وہ میرچیں جو ہے نا ہم لوگ کم کھاتے تو اس لیے کٹی میرچیں تھوڑی سی دالی ہے کٹی میرچیں کمی ڈالی ہے جو زیادہ کھاتے ہیں وہ زیادہ ڈالنے نے تو میرچیں پکایا وہ بھی تو کمیے کم کھائی جاتی ہیں کٹی میرچے میں ڈالی ہے کس کی اندر نظر نہیں ہے جو زیادہ میرچیں کھاتے ہیں وہ مطلب اتنے حساب سے زیادہ ڈالنے اور اب اس کو چھوڑنا یا کھا سکتے ہیں بس تیار ہوگی بس یہ تیار ہوگی چار جو ہے نا مطلب تیار ہوا اور بہت اچھا مطلب دیکھنے میں نظر آ رہا ہے اور میں تو ابھی ٹیسٹ نہیں کر رہی میں بعد میں دیکھوں گی اور اروج کو ابھی جو ہے نا میں نے بولا ہے کہ اروج آ جائیں اروج تھوڑا سا ابھی کوئی کام کر رہی تھی تو اروج نے کہا کہ تیار ہو گیا تو میں آتی ہوں اور خوشبو بھی مطلب اس کی بہت اچھی آ رہی ہے جو خوشبو آ دی ہے نا اچھار کی تو ایسے خوشبو مطلب اس کی اچھی آ رہی ہے اور اچھا ہے اور جلدی بن جاتا ہے مطلب اس میں اتنا ٹائم بھی نہیں لگا اور جلدی سے تیار ہو گیا تو یہ اچھی ریسپی ہے ٹرائی کرنے کے لئے اور کھانے میں بھی ٹیسٹ وائز بھی مطلب اچھا ہوگا بھی بتاتی ہوں میں آپ کو چلیں اچھار کی ٹیسٹنگ کے لئے ہم نے جو نا اروچ کو جو ہے چوس کیا ہے کیونکہ اروچ کی فرمائش پہ یہ اچار تیار ہوا ہے تو اب اروچ اس کو ٹیسٹ کر کے بتائیں گی کہ اچار کیسا ہے مرش بکھا لوگی؟ نہیں نا آپ کو دکھا رہی ہے اچھا میں نے کہا تم نے رکھا لی تو ایسے کہ مرش بکھا چلو جی دکھاؤ کیسا گل گیا ہے بلکل ٹوڑ کے دکھاؤ کو یہ کہا بہت اچھا گل گیا ہے یہ دیکھیں اروچ بتاؤ کیسا اچار ہے اچار تو بہت زیادہ مزیدار ہے اور بہت زیادہ جوسی ہے اور اتنا سوفٹ ہے کہ بلکل آرام سے ٹوٹ رہا ہے ریشے سے اچھا یہ تمہاری فرمائش پہ ہونا ہے مجھے بہت زیادہ مزیدار لگتا ہے کیونکہ اس کا الگی ٹیسٹ رہا ہے گوشت کے اچار کا گوشت سب کو ہی پسند ہوتا ہے اور مجھے تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے گوشت کا چار تو میں نے باجی سکھا گیا مجھے اب یہ بنا کر دیں بہت یمی ہے آپ لوگ بھی ٹیسٹ کریں اور ٹرائے کریں اس کو اور یہ برنی اب تو اپنے پاس رکھ لوں گی بہت مزید آ رہا چلیں جی اروچ کا ریویو مل گیا باقی لاسٹ میں آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا باقی میری نیکس ویڈیو کا ٹیک کیر بائی بائی اللہ حافظ